بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سی ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہیں ہارمونز کی چینجی کے کارنگ یہ سارا مسئلہ بن جاتا ہے جس کے کارنگ فی میلز کو پیریڈ کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے ایرائگولر پیریڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں بعض فی میلز میں مٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے تو ڈیئر فرینڈز آج میں آپ کو ہارمونز ٹھیک کرنے کے لیے اور چہرے کے غیر ضروری بالوں کے متعلق ہومیوپیتھک کی میڈسن بتاؤں گا جس کو آپ سکس منٹ یوز کر کے اس مر سے نجات پاسکتے ہیں اور یہ ایسی فی میلز کے لیے جن کو بھی شروعات میں یہ خیر لکھ لے ہیں چہرے پر غیر ضروری بال لکھ لیں اگر انہوں نے تھریڈنگ وغیرہ نہیں کیش ریزر وغیرہ کا استعمال نہیں کیا یا تھریڈنگ وغیرہ انہوں نے نہیں بہت زیادہ کی اگر ان کے بال سخت زیادہ نہیں آئے تو وہ یہ میڈسن سکس منٹ یوز کرے اور جن فی میلز نے تھریڈنگ وغیرہ کی ہے ان کے بال سخت آگیاں بہت زیادہ آگیاں گنے بال نکل آئے تو ان کے لیے کم از کم آٹھ منٹ یہ میڈسن یوز کرنا ان کو ہوگی تب ہی ان کا یہ مسئلہ آلوگا تو دیئر فرینڈز شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان کر دیں تاکہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو اپلیڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو دیئر فرینڈز آج میں آپ کو اولیم جیک فارمولا کیپسول کے بارے میں بتاؤں گا اولیم جیک فارمولا کیپسول ہے میرے پاس یہ پال بروکس کمپنی کی ہیں کیپسول یہ نمیوپیتھک کے سٹور سے آپ کو سانی سہمیل جائیں گے اولیم جیک فارمولا فی میل ہیر آن فیس ہارمون ڈسٹربنس یہ ڈبی میں تیس کیپسول ہوتے ہیں دیئر فرینڈز یہ میں آپ کو کیپسول اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ریڈ کلر کے کیپسول ہوں گے ڈبی میں اور یہ تداد میں تیس کیپسول ہوتے ہیں اور اس میں ساتھ ڈبی میں اولیم جیک کریم بھی جو ہے انہوں نے رکھی ہوئی ہے چہرے پر اگر آپ کو کہیں پر غیر ضروری بال ہے تو اس کے اوپر لگانے کے لیے ڈبی میں تیس کیپسول ہوتے ہیں تین پتے ہوں گے ڈیئر فرینڈز اولیم جیک کے کیپسول یہ پاکستان میں آپ کو ہمیوپیتر کے سٹور سے چار سو پچاس روپے تک آسانی سے بھی جائیں گے ڈیئر فرینڈز کیپسول کا طریقہ استعمال صوبہ دپیر شام آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو اگر آپ کے ہارمون ڈسٹرمنس ہیں جس کے کارن آپ کے چہرے پر غیر ضروری بال نکل رہے ہیں ان سب کا علاج ان کیپسول سے ہو جائے گا آپ نے صوبہ دپیر شام کا استعمال کرنا ہے ایک پتے میں دس کیپسول ہوتے ہیں چار سو پچاس روپے تک آپ کو ہمیوپیتر کے سٹور سے آسانی سے مل جائیں گے اور ساتھ یہ کرین بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ اوپر لگانے کے لیے آپ دن میں تین دفعہ کریں وہ اچھی طرح جہاں پر آپ کے چہرے پر غیر ضروری بال ہیں وہاں پر آپ اس کو لگانے کے لیے جوز کر سکتے ہیں ٹیئر فرینڈز اس میں کون کون سا فارمولا ایڈ کیا گیا ہے یہ اب میں آپ کوبتا دوں اس میں اولیوم جیک تھری ایکس کا استعمال کیا گیا ہے اولیوم جیک کے نام سے یہ فارمولا ہے یہ کیپسول ہے اس کے علاوہ اس میں تھوجہ تھلٹی پٹینسی کا استعمال کیا گیا ہے ہارمون اگر چین نی کا مسئلہ ہارمون ia ان بیلنس ہو تو تھوجہ تھلٹی پٹینسی یہ چار SERز جیتی ہے اس کے علاوہ اس میں افرویوم مل جنگی کے ہارمون ان بیلنس کے لئے استعمال گیا جاتا ہے دیئر فرینڈز سابر سرلاتا ایسی فیمیلز کے لئے بھی استعمال گیا جاتا ہے جن کی چسٹ کی گروت نہیں ہوتی ہارمون ان بیلنس ہونے کے قارن ان کی چسٹ کی گروت نہیں ہوتی تو اس مر سے اگر وہ پرشان ہے تو وہ سابر سرلاتا مدر ٹنچر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اولیوم جیک مدر ٹنچر کا بھی استعمال گیا گیا ہے تھوچا مدھر ٹنچر کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور ہیمامیلس مدھر ٹنچر کا بھی استعمال کیا گیا ہے جو کہ کریم میں ایڈ کی گئے ہیں مدھر ٹنچر اولیم جیکٹ کریم میں یہ فارمولا ایڈ کیا گیا ہے ہیمامیلس مدھر ٹنچر تھوچا مدھر ٹنچر اور اولیم جیکٹ مدھر ٹنچر جو دیئر فرینڈ اس میں ایک پریسکرپشن رکھا گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں اولیم جیک فارمولا کریم اور کیپسول ہوا تین کے چہرے ہاتھ اور پیروں کے رواں غیر ضروری بالوں کو مدوم کرنے کے لیے بالوں کو ہتم کرنے کے لیے اولیم جیک فارمولا کریم اور کیپسول پر مشتمل ہے جسمانی دوتوں کے فیل کی ابتری کی وجہ سے ہوا تین کے چہرے ہاتھ پیروں پر رواں یا بال مدار ہو جاتے ہیں جو کہ ان کی قدرتی حسن اور خوبصورتی کو نہ صرف یہ کار کے ماند کرتے ہیں بلکہ عیب کا باعث بھی ہوتے ہیں کیپسول میں شامل ہومیوپیتھ گدویات گدودوں کے فیل کو بہتر کرتی ہیں اور ایسی تمام زمنی گدودوں کو فضائش کے عمل کو بھی روکتی ہیں جو چہرے ہاتھ اور پیروں پر رواں بالوں کے فضائش کے سباب بنتے ہیں ان کو روکنے کے لیے اچھا رجل دیتے ہیں کریم شامل ہومیوپیتھ گدویات پہلے سے چہرے پر نمدار ہونے والے رواں اور بالوں کو آہستہ آہستہ ہتم کرتی ہے جلد کے ہلیوں کی تہہ تک پہنچ کر جلد کی مکمل حفاظت کرتی ہے اور چہرے ہاتھ اور پیروں پر رواں بالوں کو ظاہر ہونے سے محفوظ رکھتی ہے دیئر فرینز ہے تیس کیپسول ہیں اور پچاس گرام کی ٹیوب ہے اور آپ کیپسول ہے کیپسول دن میں تین مرتبہ آپ نے استعمال کرنا ہے طریقہ استعمال جو کریم کا ہے دن میں دو مرتبہ یا تین مرتبہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی ناغا کے پولیم جیک فارمولا آپ نے کم از کم داسدین میڈسن جوڑ کرنی ہے اس کے علاوہ ساتھ آپ پولیم جیک مدر ٹینچر کو بھی جوز کر سکتے ہیں اوپر لگانے کے لئے بھی جوز کر سکتے ہیں پولیم جیک اگر آپ مدر ٹینچر جوز کریں تو آپ ڈاکٹر مسود کمپنی کا جوز کر سکتے ہیں تھلٹی ایمل کی پیکنگ میں ہوگا اور اگر آپ چاہیں تو پولیم جیک مدر ٹینچر بلوہ شویبے کمپنی کا جوز کر لیں وہ آپ کو پاکستان میں تقریباً ساڑھے سات سو تک مل جائے گا اور اس کی ٹونٹی ایمل کی پیکنگ ہوگی دیئر فینس اس کے ساتھ میں آپ کو لاسٹ میں ایک جو ہے میڈیسن بتا دوں ڈاکٹر مسود کمپنی کی ایچ آر نمبر ایٹ جو کہ چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لئے بہت ہی اچھا ضرورتہ ہے پینے کے لئے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے پندرہ پندرہ کترے آپ نے اس کو دن میں تین سے چار دفعہ استعمال کرنا ہے کھانے سے پہلے آپ اس کا استعمال کر لیں کوئی بھی ٹینشن ہی ہے کم از کم اس کا چھے سے آٹھ منت آپ نے ریگولر استعمال کرنا ہے چہرے کے غیر ضروری بالوں کو حتم کرنے کے لئے ایچ آر نمبر ایٹ بہت ہی اچھا رڈز دے گا تو جیئر فرینس اگر آپ صرف کریم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے اولیوم جیک کریم فیمیل ہیر آن فیس हارمون ڈسٹر بہنس کے لئے یہ کریم ہے میرے پاس یہ اولیوم جیک کریم ہے اگر آپ صرف کریم لینا چاہتے ہیں تو یہ کریم بھی ساتھ آپ کو اولیوم جیک کریم سے مل جائے گی یہ بھی آپ کو ہومی پتھک کے سٹور سے آسانی سے مل جائے گی پال بروکس کمپنی کی اولیوم جیک کریم ہے یہ دو سو پچھتر پی کی آپ کو ہومی پتھک کے سٹور سے آسانی سے مل جائے گی تو دیر فرینس یہی تھا پرlishing آج کا ٹاپک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا ویٹس اپ پر فیس بک پر مسینجر پر تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست میری ویڈیو کو دے کر فائدہ اٹھا سکیں اگر کوئی ایسی فی میز اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ کے چیرے پر غیر ضروری بالوں کا مسئلہ ہے یا آپ کی کسی دوست رشتہ دار عزیز کو مسئلہ ہے یا کنبر دھزرات میری ویڈی فیسن استعمال کریں تو ان کا یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا تو میرا اگر آپ کو ویٹس اپ نمبر چاہیے تو نوٹ کر لیجئے گا 0315710024 یہی میرا ویٹس اپ نمبر ہے یہی میرا سیم نمبر ہے 03151 ترزار چوی دیر فیرنز ملتے ہیں پھر نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں